خوش آمدید اور سبب خیر جناب یہ میری پرسپشن ہے اس مرز کے بارے میں لیکن یہ کیا ہوتا ہے کیسے افیکٹ کرتا ہے کیسے اسے بچہ رہا سکتا ہے یہ تمام باتیں آئے جو ہم سے شیئر کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں راکس صاحب اچھا جی یہ obsessive compulsive disorder یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک بیچینی سے بڑا ہوا یا بیچینی پیدے کرنے والا ایک disorder ہے نفسیاتی بیماری ہے جو کہ بہت عام ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ بیماری شدت کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بیماری اتنی شدت سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ ان کی زندگی کو مفروج کر کے رکھتی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ بہت common ہے so that means کہ every third fourth person is suffering suffering کی حد تک نہیں زیادہ تر لوگوں میں یہ اس بیماری کے اثار ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی تکلیف کے ساتھ یا بیچینی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو manage کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ان کی یہ بیماری تھوڑی بڑھ جاتی ہے جب وہ تھک جاتے ہیں یا under stress ہوتے ہیں اور جب وہ تھوڑا بہتر ہوتے ہیں تو یہ بیماری بھی تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے کچھ عرصے تک پھر یہ ٹھیک رہتی ہے پھر یہ واپس بھی آتی ہے اور اس میں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہم کی بیماری جس میں ذہن میں کچھ وہم آتے ہیں کچھ خیال آتے ہیں اور وہ بار بار آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی لیول پہ کہ یہ وہم ہے پتہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہے لیکن پھر اس وہم کے بارے میں ہمارے ذہن میں جب بار بار وہ خیال آتا ہے تو ہم اس خیال کو ہٹانا چاہتے ہیں اندر ہی اندر آرگیو اور اس خیال کو ہٹا کے پھر اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کام کرتے کرتے پھر وہ خیال بیچ میں آ جاتا ہے تو جو کام ہم اصل کر رہے تھے وہ روک کے پھر ہم اپنے اس معاملے کو نپٹاتے ہیں اور جب تک اس معاملے کو نپٹا نہ لیں یعنی آرگومنٹس کر کے ذہن میں تسلی نہ کر لیں یہ بڑا انٹریسٹنگ ڈس آرڈر ہے اینڈرو آپ مجھے بتا رہے ہیں مجھے تو نظر میں یاد آگی ہم کون سے تھی ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کبھی کام عشق کی آڑے آتا رہا کبھی عشق کام سے علشتا رہا تانگ آ کر ہم نے دونوں کو دھورا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہر بندہ اس کا شکار ہے اس لئے کہ آج کل تو یہی چل رہا ہوتا ہے ایک کام شروع کیا ہے اچانک آپ کو کسی دوسرے چیز کی طرف آپ کا دھیان چل گیا اور آپ کو ایک انگزائیٹی بیچینی اس طرح تشویش پریشانی بیچینی یہ سب چیزیں تو بڑی کومن ہر بندے کو ہیں وہ تو ڈسٹریکشنز ہیں جو زندگی میں لگی رہتی ہیں اور ہمیں ایک کام کرتے کرتے دوسرے کام کا خیال آتا ہے اور ہم ادھر ہی الڈ جاتے ہیں اور پہلے کام کو بھول جاتے ہیں اس میں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے کام کو آپ بھول جاتے ہیں یقا یقا وہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اب اچھا جاتا ہے اور وہ خیال جو ہے وہ بار بار آپ کو ایک بہم کی شکل میں آتا ہے اس کی عام ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھ گندے یعنی کنٹیمنیشن کا خیال کہ کوئی گندگی ہے جگہ میں اردگرد میں محول میں یا آپ میں کوئی گندگی ہے تو اپنے ہاتھوں کو ساف بار بار کرنا اور دیکھنا کہ اچھی طرح دھولی ہے لیکن پھر وہ یہ وہم ہونا کہ نہیں ساف نہیں ہوئے تو ایک تو یہ خیال کے ہاتھ گندے ہیں یہ اپسیشن ہے اور یہ پھر بار بار ہاتھوں کو دھونا یہ کمپلشن ہے تو پہلے خیال آتا ہے اس خیال کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرتے ہیں یوں سمجھیں کہ جو خیال آتا ہے اس کی ہلکی پھلکی شکل یہ بھی ہے کہ کہیں تالہ بند کر کے کہیں جا رہے ہیں تو تھوڑے فاصلے پہ جا کے خیال آتا ہے کہ وہ تالہ تو بند نہیں کیا کھولا دنی رہ گیا گھر میں چولہ بند ہے گیس تو نہیں لیک ہو رہی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چاہے ایک حد تک تو اسے احتیاط کہیں اور نارمل ہے وہ بیماری نہیں ہے یعنی تھوڑا بہت صفائی پسند ہونا تو ہم سب کا فرض ہے اور وہ بیماری نہیں ہے تھوڑا بہت احتیاطیں کرنا چیزوں کو کروس چیک کرنا جہاں خطرہ زیادہ ہو جتنا خطرہ زیادہ ہو اس کو اترا ہی اچھی طرح چیک کرنا لیکن آپ وہ حد فاصل اگر اکر قائم کریں کہ کہاں ہم محتاط ہو رہے ہوتے ہیں صفائی پسند ہو رہے ہوتے ہیں یا پرفیکشنسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہاں چیزوں کو ہم بہتر بنا رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کچھ لوگوں میں اس ایک نارمل چیز کے اب نارمل حد تک بڑھ جانے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حد تک محتاط ہونا بھی جائز ہے ایک حد تک صفائی پسند ہونا بھی ٹھیک ہے ماکول ہے کچھ حد تک کچھ باتوں کے بارے میں کیئر فول ہونا جو ہے وہ بھی انسانی فطرت کا بھی ہے اور انسانی جو ہماری ضروریات اس کا تقاضی بھی ہے تو پھر یہ جو حد فاصل جس کے آپ بات کریں کیسے کچھ لوگ اس کو کراس کر جاتے ہیں اور کیوں کر جاتے ہیں ملٹیپل وجوہات ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا بہت جنیٹک ہوتا ہے یعنی کچھ خاندانوں میں چلتا ہے لیکن ابھی تک اس کا وہ جنیٹک لینک بہت سو فیصد کلیر نہیں ہوا اچھا اسٹیپلش نہیں ہوا دوسری بات یہ کہ انوائرمنٹل ہوتا ہے کچھ ہمارے اردگرد جو ویلیوز ہیں ان کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ایک ویلیو ہے کہ کسی کا فکر کرنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی بیوی اپنے خاند کا فکر کر رہی ہے یا ماں باپ بچوں کا فکر کر رہے ہیں تو یہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کنسنڈ رہنا پتہ کرنا اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو بار بار پوچھنا اور اگر ہم نہیں پوچھتے تو دوسرے برا بناتے ہیں تو یہ جو ایک ویلیو کریئٹ ہوتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں یا دوسروں کی زندگی میں دخل دینا یا ان کے بارے میں جانتے رہنا کہ وہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ نہیں وہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں کہ نہیں اچھا وہ واپس چل پڑے ہیں کہ نہیں تو کچھ تو یہ ہماری کلچرل ویلیوز ہیں جس سے اس کا آغاز ہوتا ہے صحیح پھر یہ چیز جب بڑھتی چلی جاتی ہے حد سے زیادہ اور مزیدار ہونے کی بجائے ہمیں بے مزا کرتی ہے اور خرابیاں پیدا کرتی ہے ہمارے لیے اور دوسرے بھی خرابیاں پیدا کرتی ہے جس کی زندگی میں ہم تخلی جیسے بچے گھر سے کہیں جاتے ہیں تو ماں باپ پھر انہوں نے پوچھتے رہتے ہیں کہاں تک پہنچ گئے ہو اچھا خیریت سے پہنچو تو پھر اطلاع کر دینا پھر وہ اطلاع نہیں کرتے تو پھر خود فون کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں تم بھی فون کرنا مجھے بتا دینا یہ ساری باتیں جو مصبت کسی لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں ماں باپ کی نظر میں یا فکر کرنے والے کی نظر میں پر جس کے بارے میں فکر کیا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کو اس کی زندگی اس سے اجیرن ہوتی ہے یا بعد مزہ ہوتی ہے تو پھر وہ ریاکٹ کرتا ہے صحیح یار راکس آپ سائکولوجی کے ایک بڑا کمال ہے محبت جو ہے وہ اب ایموشنل ڈیپنڈنسی سنڈروم لگتا ہے اور ماں باپ کی محبت جو ہے وہ ابسیسیف کمپلسیف ڈیسورڈر لگتا ہے نہیں یہ حدوں کی بات ہے صحیح دیکھیں نا حدوں کو پہچاننا لیمٹس کو پہچاننا کہ کہاں دیکھیں آپ چائے میں ایک چمچی چینی ڈالتی ہیں تو بڑا اچھا ہے دو ڈالنے تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پانچ چھے ڈالیں گے تو پھر چائے بعد مزہ ہو جائے گی تو اگر مٹھاس بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنا مزہ کھو دیتی ہے تو پرواہ محبت اور یہ ساری چیزیں بھی زیادہ ہونے سے مزہ کھو دے گی لیکن یہ اس کی بڑی معمولی شکلیں ہیں کوئی اسی ایکسٹریم فارم بھی ہے وہ اس کی بڑی ایکسٹریم فارمز ہیں مثال کے طور پر آپ کیرنگ ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور یہ ہر وقت آپ سوچتے رہتے ہیں کہ پھر آپ کو بقاعدہ خطرہ محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کو آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مثلا آپ کو اچانک کسی بچے کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ میں کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دوں آپ اس سے پیچھے آٹ جاتے ہیں یا آپ کے مو سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو دوسروں کو بری لگے آپ چھپی کر جاتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں میں آگی نہ لگا دوں اس بلڈنگ کو جس میں میں ہوں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے چھری سے دور کر لینا کہ اگر میرے ہاتھ میں چھری ہوئی تو میں کسی کو ماری نہ دوں بغیر وجہ کی اس جب خیال آنے لگے کہ آپ کو اپنے آپ سے یہ خطرہ لگنے لگے کہ دوسروں کو کہیں خطرہ نہ ہو جائے اور آپ ایک لیول پہ جانتے بھی ہیں کہ آپ بڑے کائنڈ انسان ہیں آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے لیکن آپ چھری سے دور رہنے لگیں اور ایسی جگہوں سے دور رہنے لگیں یہ تو مختلف شکلیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن میرا بجاندی سوال پھر وہی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ کیسے اس سے بچا رہا سکتا ہے اور اس سے بچنا ممکن ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے کالر سیرت آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم سیرت کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آپ سنائیے الحمدللہ پہلے تو مجھے یہ دیکھ کے شو جو خوشی ہو رہی ہے کیونکہ بیک میں کچھ ہزا پتا چلا تھا کہ بند ہو رہا ہے اچھا تو وہ تو ہمارے لیے بس بہت بری خبر تھی اچھا چلیں thank you so much ایک اس پرگرام کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گی کہ یہ صبح کے وقت تازہ ہوا کا جھونکہ جو ہے یہ تازہ ہوا کا جھونکہ ہے گوڈ بلسیو thank you so much اس کو بلکل بند نہیں ہونا چاہیے اور اس کا میار بھی یہی رکھنا چاہیے جو چل رہا ہے thank you مہت شکریہ باقی ڈاکٹر صداقت کو دیکھ کے بھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج صبح ہی ایک کوئیسٹن میرے ذہن میں آیا اور مجھے اتنی حیرت ہوئی ہے کہ جب میں نے ٹی وی لگایا تو ڈاکٹر صداقت کا چہرہ مجھے نظر آ گیا اچھا واہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں میں پوچھنا یہی چاہ رہی ہوں کیونکہ جو آپ کا ٹوبک چل رہا ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کیرنگ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کیرنگ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو بتایا حالات کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ باہر نہیں جانے دینا دوستوں میں غیر ضروری گھومنا جیسے ایک دفعہ آپ اجازت دیں تو پھر وہ راتوں کو جانا شروع ہو جاتے ہیں میں تو کچھ سے بچنا یہ سارا کچھ کرتے کہتے واقعی وہ ایک سٹیج آ جاتی ہے جس میں سک لف جسے کہتے ہیں کہ وہ بن جاتی ہے تو ایک تو آپ کا کوئسٹن کہ یہ کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا تو سمجھ آ رہی ہے کہ حالات ایسے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر اس کا حل کی ہے اب جو بچے جو جن کا بچپن ہم نے اس طرح سے خراب کر دیا وہ ماشاءاللہ ٹوینٹیز میں آ گئے ہیں اب اس کا حل کی ہے بلکو صحیح آپ ساتھ رہی سیر اپنے کی ضرورت ہے کہ بچے اگرچہ ہمارے بچے ہیں لیکن وہ الگ انسان بھی ہیں ٹھیک ہے وہ پورے انسان ہے اور جب وہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں تو ہمیں ان پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور ہر چیز ان کے ساتھ ڈسکاس کرنی چاہیے خطرات ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم انہیں وہ ایک آرڈر سنا دیتے ہیں کہ بس کہہ جو دیا نہیں کرنا اور اپنے وہ جو سارے وہم ہے وہ ان سے ہم شیئر نہیں کرتے اور اس کی وجہات نہیں بتاتے اور اپنے کمفرٹ کے لیے ہم انہیں جام کر دینا چاہتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے اگر وہی باتیں جو ہمیں بودر کر رہی ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہ خدشات ہیں اس قسم کی وجہات سے ہم پریشان رہتے ہیں تو جو احتیاط آپ زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن اگر ہم ان کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی روبوٹ بنانے کی کوشش کریں تو اس سے کام نہیں بند گا دیکھیں جیسے کل کتنا افسوسناک واقعہ ہوا کہ وہ ایک بچہ جو انٹریو دینے گیا ہے آگ لگی ہے وہ کھڑکی سے لٹکا ہوا ہے وہ لٹکا ہوا ہے یعنی اور میڈیا کور کر رہا ہے میڈیا کے لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں ریسکیو کے آپریشن کے لیے جتنا ٹائم چاہیے تھا اس سے زیادہ ٹائم ہوا لٹکا رہا اس کو بچائے نہیں جا سکا ماں نے گھروں میں اس بچے کو یعنی گرتے ہوئے دیکھا جو بھی وہ ڈیلیما تھا جب اس طرح کی صورتحال ہر روز بمبارڈڈ ہیں ہم اس طرح کی چیزوں کے ساتھ والدین واقعی بہت کانشس ہیں اور ان کو نہیں سمجھا رہی اب جیسے یہ کہہ رہی میڈ ٹوئنٹیز مگر کوئی بچہ چلا گیا ہے اور اس کو ہم نے اتنا وہ کر دیا ہے کہ اس کا کانفیڈنس بھی نہیں ہے یا پھر وہ ہم سے اب علجنا بھی شروع ہو گیا یا اس سے لگتا ہے کہ ماں با بہت کیا کیا رہے پھر اس میں دیکھیں تربیت کا ایک انصر ہے جو اس کا خیال لکھنا پڑے گا ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے اور بھی معاشروں میں اچھی عادتیں بقاعدہ نہیں سکھائی جاتی اور وہ ویکیوم جو رہے بری عادتوں سے پور ہوتا ہے تو ہمیشہ بری عادتیں بائی ڈیفولٹ آتی ہیں کہ جب ہم کوئی کام نہیں کرتے جو کرنے کا تھا تو پھر بری عادتیں اس کی جگہ لینے آ جاتی ہیں جو کوئک فکس ہوتے ہیں جو وقتی طور پر ہمارا اگر ہم اچھی عادت نہیں اپناتے کہ سارا سال تعلیم حاصل کریں تو امتحان کے نزدیک پھر ہم بوٹیاں چلائیں گے پھر ہم انفیر مینز کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے تو جتنی اڈکشنز ہیں یہ ان کی گنجائش تب پیدا ہوتی ہے جب ویکیوم ہوتا ہے اگر ہم چند کی سٹون حیبٹس بچپن میں انکلکیٹ کر دیں بچوں کے ذہن میں بٹھا دیں یعنی دنیا میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ بری عادتیں سیکھیں اور پھر بعد میں انہیں اچھی عادتوں میں بدلیں کیوں نہ شروع میں ہی ان کو اچھی عادتیں سکھا دیے جائیں اچھے نظریات سکھا دیے جائیں مثال کے طور پر یہ جو فکر کرنا ہے جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ ایک بہم ہمارے ذہن میں گھر کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ کمپلشنز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیل فون کمپنیوں کا جو کاروبار پاکستان میں چمکتا ہے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں چمکتا دنیا میں کہیں کوئی اس طریقے سے ہر کوئی ہر وقت سیل فون کے ساتھ نظر نہیں آتا ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت زیادہ ایک تو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں دوسرے جیسے کہ بہنونی حالات ہمارے گھروں کے بعد جو کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے خطرے کی صورت میں جو کہ ابجیکٹیولی دیکھیں تو پہلے سے کوئی زیادہ خطرات بڑھ نہیں گئے لیکن بڑے ہوئے نظر آتے ہیں صحیح ایک ہمارے بائیلوجیکل سسٹم بھی ہوتے ہیں جب ہمارے سٹریس زیادہ ہوتی ہے یعنی جو اوورال آج کل بہت زیادہ سٹریس ہے تو ہمارے نیورو ٹرانس میٹرز میں جو کمی بیشی ہوتی ہے جو کیمیابی مادے ہیں جو ہمارے دماغ کو چلاتے ہیں وہاں بھی کچھ ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے ایک سراتنن نام کا ایک نیورو ٹرانس میٹر ہوتا ہے جس میں خرابی یا کمی پیدا ہونے سے یہ اپسیشنز کا رستہ ہموار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کام رکھنا اپنے آپ کو کمپوز رکھنا اپنے آپ کو ذرا ریلیکس رکھنا جو ہے وہ اس کا بڑا حد تکتا ہے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سٹریس آج کے زمانے میں ہمارے کسی کام کی نہیں جیسے اپنڈیکس آج کے زمانے میں ہمارے کسی کام کی نہیں صحیح لیکن اپنڈیکس ایک ایسی جگہ واقعہ ہے جس کو ہم آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو اپنڈیکس ہم ریموو کر دیتے ہیں لیکن جو سٹریس پروڈیوس کرنے والا دماغ کا حصہ ہے وہ اتنا محفوظ جگہ قدرت نہیں رکھا ہے کہ اسے تو ریموو نہیں کیا جا سکتا نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے میں صرف سمجھانے کی خاطر بتا رہا ہوں لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سٹریس ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے کام نہیں آئے گی آج کیونکہ سوچ بچار کا جو نظام ہے جو ہماری یہ ماتھے کی ہڈی کے بلکل پیچھے ہے دماغ میں یہ ہمارے کام آتا ہے اب وہ کل جو بچہ جس نے چھلانگ لگائی ہے اب دیکھیں وہ واحد کے یو ایلٹی ہے اس حادثے کی جو آگ کی صورت میں ہوا اور وہ پینک میں آ گیا تھا تو جو واقعات ہم نے پہلے سنے ہیں جو ہم نے جتنے لوگوں کو اندر بند ہو کے جھلسنے کا سنا ہے نہیں وہ وہ اور معاملہ تھا کل تو ایسا نہیں ہوا لیکن وہی نا آپ کی سراتنین ریلیز والا ہی اس کو بھی لگا ہوگا کہ پتہ نہیں نائن الیون میں بھی جب یہ بلڈنگیں یعنی گری تھی تو بہت سارے لوگوں نے پہلے چھلانگیں لگائی تھی اور بلڈنگیں بعد جہاں بھی بلڈنگوں میں آگ لگے گی کچھ لوگ گھبرا کے ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس سے کہ ان کو نقصان ہوتا ہے صحیح یعنی بجائے اس کے کہ کوئی اور دیکھیں آٹھویں منزل سے ایک چھلانگ کوئی لگاتا ہے اس کے بچنے کا تو کوئی امکان نہیں آگ سے بچنے کا تو کچھ امکان تھا وہ شاید اس صورتحال میں تھا لیکن جو ہم نے فیکٹریوں کی آگے ہیں جو ہم بڑے حرصے سے سن رہے ہیں یہ جو آگ لگنا لگ رہا ہے آگ لگنا تو بندی نہیں ہو رہی ایک طرف ہمارے ہمارے بدمنی کی آگ ہے دہشتگردی کی آگ ہے اوپر سے اب یہ بلڈنگز کی آگ جو ہے یہ بھی آئی دن کا معمول پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا یہ کوئی زیادہ نہیں لگنی شروع نہیں ہوئی پہلے بہت زیادہ لگا کرتی تھی مسئلہ یہ تک کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی میڈیا ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے لوگوں تک خبریں پہنچا رہے جس سے بہتری آئے گی دیکھیں اگر وہاں جلد فائر برگیٹ کا عملہ نہیں پہنچا تو مورے پورے ملک نے سننو انہوں نے بھی سن لیا صحیح ہے کہ انہوں نے تو یہ چوتھی دفعہ سنیا ایک بلڈنگ فیکٹری اب دیکھئے گا ایک سال کے اندر اندر اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ہمیشہ جب اویرنس آتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جو ہے ترقی آتی ہے چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں ماننے کو دل نہیں کرتا اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا علیکم السلام میں سفینہ بورڈرنگ پنڈی سے جی سفینہ بتائیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سوسائیٹی میں جس پہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی اتنی انڈریسٹ ہے کہ یہ ہمارے ٹی نیجر بچے یہ بھی اس کی ذد میں آرہے تو یہ مجھے اپنے بیٹے کا ہے اس کو غصہ بہت آتا ہے بات بے بات راک کو صبح دیر تک سونا یہ آج کل اس کی حیبیٹس بڑھ رہی ہیں تو میں ڈالر صاحب سے پوچھتی ہوں کہ سوسائیٹی میں اطلاق کالج میں بچے مختلف لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ کوئی وہ اس طرح کیوشی ہے تو نہیں پھرک کیا اس کی شک کیا ہوتا ہے کہ کسی نے ڈرگز ڈرگز کو لے رہا ڈرگز کی چند مخصوص چیزیں جسے آپ پہچان سکتے ہیں بڑی حد تک ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں دیر تک جاگنا دیر تک صبح پھر سونا یہ کسی زمانے میں علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی ڈرگز لیتا ہے تو ایسا کرتا ہے لیکن اب ہمارا یہ کلچرل نوم بن گیا ہے ہمارے لاہور اسلام آباد کراچی ایسے شہروں میں لوگ کیارہ بارہ بجے تک ہی تو کاروبار شروع کرتے ہیں رات کو دیر تک کاروبار ہی لوگوں کی چلیں بات ٹھیک ہے بیلے لوگوں کا بھی ٹھیک ہے لیکن ایک سٹوڈنٹ جس کو پتا ہے کہ اس نے یونیورسٹی میں فرس کیا نو بجے ریپورٹ کرنا ہے اور اٹینڈنس کے لیے جانا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ بارہ یا ایک بجے تک یونیورسٹیوں نے کتنا اس میں کمپلائے کیا ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی کلاسیں صبح رکھنا زیادہ تر چھوڑی دی ہیں بلکہ آج ایسی اچھی یونیورسٹیز جو مشہور ہیں وہاں کلاسیں شام کو بھی لیکن اب اس کے باقی سائن سمٹرز